موسیقی 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 اپنے دلوں کی زمین کو دیار کریں اپنے ذہنوں کو باقی اور جگہوں سے فری کریں میں عمیت یہ کہتا ہوں کہ جو اگلے پترہ بیس منٹ میں خدا کا نام دیکھیں خدا کی طرف سے یہ میسیج سمجھ کر آپ یہ سمجھئے کہ جو بھی آپ کو تکلیف پریشانی ہے اس میں اگلے پترہ بیس منٹ آدھے گھنٹے کوئی نقصان کوئی فرق آپ کو نہیں پہنچے گا بلکہ یہ اگلے پترہ بیس منٹ آپ کا ان تکلیف اس پریشانی سے آپ کے چھتکارے کا وسیلہ بنے گی آپ نے یہ سب قوائیاں سنی یہ اس کلام کی جو اس کلپٹ سے کیا جاتا ہے اس کی تکمیل ہے اس کی اپلیکیشن ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہے یعنی یہ کلام جو پہلے یہاں سے دیا گیا ہے وہ لوگوں کی زندگیوں میں جڑ پکڑا ہے اس نے زندگیوں میں کام کیا ہے اور اس کے وسیلے سے یہ گوائیاں ہمیں آج ملی ہیں اب جو کلام اب سے آگے خدا ہمیں دینے کو ہے اس کو بھی ہم نے اسی طرح سے ایکسپٹ کرنا ہے کہ یہ کلام ہمارے اندر جڑ پکڑے اور اگلی دفعہ ہمارے پاس اس کلام کے مطابق دینے کے لیے گواہی خدا کے لوگوں میں ہوئے اے رعیم خدا مندرہ بڑا شکر کرتے ہیں کہ خدا مند تو ہمیں عزیز رکھتا ہے تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہمیں تو نے اپنے قدموں میں جمع ہونے کی توفیق دی تو ہم سے پیار کرتا ہے تو ہمیں عزیز رکھتا ہے تو نے ہمیں اپنے والاق بنایا ہے تو نے ہمیں اپنے خاندار میں شامل کیا ہے اور آج اس روحانی زیافت میں تو نے ہمیں مدعو کیا ہے آج جو نیمتے درکتے ہمیں اس روحانی زیافت سے ملے کو ہیں اس کے لیے ہمیں تیار کر یہ کلام ہمارے روح میں ہمارے جسم میں ہمارے دل میں ہمارے ذہن میں اس طرح سے سرائیت کرے کیونکہ ہم اس کے مطابق پھر لانے والے ہوں یہ کلام ہم سب میں ایک گواہی کو پروڈیوز کرے جو ہماری پوری زندگی اسی طرح سے قائم رہے اور ہم خدا کے لوگوں کے سامنے اس گواہی کو دے اور اس سے برکت پائے یہ سب کچھ مانگیں ہمارے خدا میں سنسی کلام سے آمین آج کا جو حوالہ ہے وہ ہم پڑے کے چند آیات ہیں پورا پیسج this is one of my favorite passages from the Bible اور میں اس کی ایک نفیلیٹی ہر جگہ ہوتی ہے اور میں اس کو بہت جگہ میں نے اس ان آیات کو in their true sense کام کرتے میں دیکھا ہے تو جب بھی خدا مجھے اس پیسج کے آس پاس یا اس پیسج میں سے کلام دینی سکھاتا ہے تو مجھے بڑی اس بات میں خوشی ہوتی ہے ہمارا حوالہ ہے یونہ کی انجیل اس کا پہلا بات یونہ کی انجیل اس کا پہلا بات اور اس کی ہم بارویں آئے سے شروع کرتے ہیں بلکہ میں اس سے دسویں آئے سے شروع کرتا ہوں وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نا پہچانا وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا لیکن یہاں صدرہ غور سے سنیے گا لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزن بننے کا حق بکشا یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے نہ انسان کے ارادے سے میں پھر پڑھتا ہوں وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے نہ انسان کے ارادے سے بلکہ خدا سے پہتا ہوں خدا کی کلام پر پڑھے اس نے جانے پر اس کی محبت ہو جائے آمین اگر ہم ان آیات کو اگر ہم نے ان آیات کو اس کے true sense کو محسوس کر کے پڑھے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا یا اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ یہ جو نہ خون سے نہ جسم کے ارادے سے نہ انسان کے ارادے سے بلکہ جو خدا سے پہتا ہوں میں لوگ ہیں وہ شاید اس دنیا کے سب سے مبارک تری لوگ ہیں جب خدا کا ارادہ کسی چیز میں شامل ہوتا ہے جب بھی کسی سیچویشن میں خدا کو آپ لے کر آتے ہیں تو انجھے یقین ہے کہ یہاں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو یہ کہے گا کہ اس سیچویشن میں ہمیں کبھی بھی کوئی گھاٹا ہوگا جب بھی ہمیں کبھی بھی کوئی گھاٹا ہوں گا جب بھی ہم خدا کو کسی معاملے میں امکلوڈ کرتے ہیں تو وہ معاملہ بہتر نہیں بلکہ بہترین ہو جاتا ہے یہ وہ کانسپٹ ہے یہ وہ آئیڈیا ہے جس کے اوپر ہم آج تھوڑی بھی کے لیے خدا کے کلام کو سیکھے گئے کلام میں سے جو ٹیک آوے تھا جو بات سیکھنے والی تھی وہ میں نے آپ کو سب سے پہلے بتا دی ہمیں اس کلام سے سیکھنا کیا ہے میں صرف اس لیے یہ کوشش کر رہا ہوں تاکہ اگر بائی در ٹائم لائٹ جاتی ہے بائی در اینڈ تو کم از کم ہمارے کلام کا جو میل ٹیک آوے ہے جو بات آپ نے یہاں سے سیکھ کر جانی ہے وہ میں آپ کو پہلے بتاؤں اس لیے آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھئے آپ کے لیے پریکٹیکل سبق اس میں سے یہ ہے کہ آپ اپنی سیچویشنز میں خدا کو شامل کریں اور پھر دیکھیں کہ اس کی شمولیت سے آپ کی سیچویشن اس طرح سے چیز ہوتی ہے میں اسی کچھ مثالیں آپ کو بیبل سے دیتا ہوں اور وہ آپ کو یہ صرف آپ کا ایمان پڑھانے کیلئے ہے کہ جب خدا کسی سیچویشن کا پارٹ بنتا ہے تو وہ کس طرح سے سیچویشن مہبرکت ہوتی ہے اسی طرح سے اس کا اپوزن بھی اسی ایکویلی ٹرو ہے کہ جب خدا کسی سیچویشن میں شیطان کسی سیچویشن کا حصہ ہوتا ہے تو اس کا آؤٹکم کیسا ہوتا تو میرے پاس بہت شاری دنیاوی مثالیں ہو سکتی تھی لیکن مجھے یہی اول اور بہتر لگا کہ میں وہ مثالیں جو مجھے یا وہ واقعات دیان کروں جو کلام میں موجود ہیں ہم جلدی جلدی سب واقعات کو زبانی کوشش کریں گے اگر ضرورت پڑی تو میں ایک آدھی آیت آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا کیونکہ ہمیشہ میرا ایمان ہے کہ خدا کے کتاب کی الفاظ اور خدا کے کلام کے الفاظ ہمیشہ ہر انسان کی الفاظ سے بہتر ہوتے تو بائی ایکسپیرینس وینیور گاڈ انٹر سیچویشن یا خدا کا ارادہ ہمارے لئے مصبت ہوتا ہے میں ایک پاک دوبارہ ہوں گا جب میں نہیں یہ نف استعمال کیا ہے کہ خدا کا ارادہ ہمارے لئے مصبت ہوتا ہے اس سے دنے پاس ایک سوال یہ اوست ہے کہ کیا خدا کا ارادہ مرے لئے غیر مصبت ہو کیونکہ میں ایک خدا کے خادر کا آٹکل پڑھ رہا تھا اور اس نے ایک بڑی اچھی بات کی طرف نشان نہیں کی اس نے یہ کہا کہ ہم جتنے بھی مسیحی لوگ اس دنیا میں ہیں ان میں سے اکثر اپنی روحانی اور جسمانی کمزوریوں کی جو بجا ہے یا اس کا الزام ہے وہ خدا کو دیتے ہیں اور اس نے کس طرح یہ کہا کہ جب انہیں زندگی میں کوئی چیز نہیں ملتی تو شیطان کہیں ان کے ذہن میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ یہ خدا تجھے آزما رہا ہے اور خدا تجھے شاید یہ سچوئیشن سے کوئی چیز سکھانا چاہتا ہے یا یہ جو سختی تیرے اوپر ہے یہ شاید خدا کی تیرے لئے مرضی ہے اب میں اپنا سوال تمہارا رویٹ کرتا ہوں اگر خدا کسی سچوئیشن میں آئے گا یا اس سچوئیشن میں شامل ہو گا تو وہ خوشی لائے گا یا غمی لے کر آئے گا وہ بہتری لائے گا یا وہ اس سچوئیشن کو بتر کرے گا تو میں we'll come to this point in the end کہ جب خدا مسبر طریقے سے کسی سچوئیشن میں آپ کے لئے اپنی مرضی رکھتا ہے تو خدا سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے the first thing that he does is he brings you to the right place at the right time وہ آپ اس صحیح جگہ پر اور صحیح موقع پر اور صحیح وقت پر بن جائے یہ اس بات کی indication ہو گی کہ خدا آپ کے ساتھ آپ کی situation میں شامل ہے میں اس کی مثال آپ کو کلام سے دیکھتا ہوں ایک ہی خدا کے خادم کی مثال ہے اور دو situation ہیں دعود جاتی جولیت کے سامنے کھڑا ہے he was at the right place at the right time کون اس کو وہاں لے کر آیا وہ تو کوئی فوجی نہیں تھا وہ تو کوئی چمزو نہیں تھا وہ تو اپنے بھائیوں کی خبرگیری کرنے آیا تھا لیکن خدا کا روز کو وہاں لے کر آیا اور خدا نے اسے وہ مرسا کروایا جو پوری اسرائیلی فوج نہ کر سکتے اسی کے ساتھ ایک situation دعوت کی اور ہے اور وہ situation ہے کہ جب وہ اپنی گھر کی چھت پر ہے اور اس کی نظر بیعت سبا پر پڑھتی ہے جہاں سے پھر وہ خنا میں گر جاتا یہ میرے صرف آپ کو دو situations contrast کر کے بتائی ہیں کہ جب خدا آپ کی طرف ہے جب خدا آپ کی situation میں ہے تو کس طرح سے ایک چھوٹے کمزور جسم کا انسان ایک giant کو گراتا ہے اور اسی کے against جب خدا اس situation میں نہیں ہے تو کس طرح سے ایک بادشاہ ایک جنگ چوب ایک عورت کے لیے خدا سے دور ہو جاتا ہے تو if it is the will of god for you then you will be in the right place at the right time تو خدا سے دعا کریں کہ خدا جب میرے ساتھ ہے تو میرا وقت بھی صحیح ہوگا میری جگہ بھی صحیح ہوگی اور میرے حالات بھی صحیح ہوگی اس کے ساتھ میں ایک آیت اور پڑھنا چاہتا ہوں وہ ہے عمال کی کتاب اس کا آٹھوہ باب اور اس کی تئیس ہی آیت ہے اور ایک اس جس ایک مور ایک ایک چھبیس میں آیت چھبیس خدا کے فرشتہ نے فلپس سے کہا کہ اٹھ ڈکھن کی طرف اس را کر جا جو یروشلم سے غزہ کو جاتی ہے اور جنگل میں ہے وہ اٹھ کر وہاں روانہ ہوا تو دیکھو ایک حبشی خاجہ آ رہا تھا اور وہ حبشیوں کے مل کندارہ کے ایک وزیر اور اس کے سارے خدانے کا مختار تھا آگے اس سٹوری کو آپ سب جانتے ہیں میرا اس آیت کو پڑھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ خدا نے اس کو وہ وقت وہ جگہ اور وہ ڈائریکشن پروائیڈ کی جہاں اس نے حبشی خاجہ کو کلام سنایا اور اس کو خدا کے لئے جیتا جانتے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں جس کے بارہ بھرس سے خون جاری تھا خون جاری اس چیز کو بھی کلام سے سیکھتے ہیں ہم سب اس عورت کی کہانی کو جانتے ہیں جس کے بارہ بھرس سے خون جاری تھا جسمانی طور پر شی وہ بھرس سٹیٹ جس کے بارہ سال سے خون جاری ہو جسمانی طور پر وہ حد سے زیادہ کمزور لاغر بیمار اور لوگوں سے شرمیتہ اور پیچھے ہٹتی بھی ہوگی لیکن اس کا سٹیٹ آف مائن is at its best وہ کیا کہتی ہے کہ اگر میں اس کے پرشاق کا کنارہ گئے اپنے بیماری سے and the state of mind she was in made her receive the blessing she was supposed to receive اس کے ساتھ تماؤں میں حاج ڈالتا ہے اس کے ساتھ اس کے بدن اور خون کو رسیت کیا ہے لیکن اس کا state of mind تیس سکھوں سے آ کے نہ بڑھ سکا تو آپ کی situation determine نہیں کرے گی کہ آپ کا state of mind کیا ہے God's presence in your situation will determine آپ کا frame of mind کیسا ہے کس طرح سے ایک غریب شخص اپنے گھر میں سوکھی روٹی کے ساتھ خوش ہے لیکن ایک امیر شخص صرف یہ درخواست کرتا ہے کہ اس کو بھیج کہ یہ اپنی املی کا کونہ ڈبوئے اور میری زبان کو تر گئے your situation is not dependent on your you are not dependent on your situation for your happiness خدا آپ کو اس frame of mind اس ذہن اس سوچ میں لے کر آئے گا جو آپ کو اس دنیا سے الگ کرے گی ہم جتنی جماعت یہاں موجود ہیں ہم وہ سب کچھ وہ نہیں کر رہے جو دنیا اس وقت باہر کر رہی ہے وہ سکتا ہے کہ کوئی سینما میں بیٹھا ہو وہ سکتا ہے کوئی کسی موسیکل پروگرام میں بیٹھا ہو وہ سکتا ہے کوئی کسی وقت کسی کی غیبت کر رہا ہو کوئی کسی سے لڑائی کرنے گیا ہو کوئی کسی وقت صرف سینیو پہ انجوائی کرنے گیا ہو ہم کہاں موجود ہیں ہم اس سے قدموں میں موجود ہیں اور ہم اس سے برکت حاصل کر رہے ہیں یہاں موجود ہیں اس کو برکت سمجھئے آپ کا اس کے قدموں میں آنا آپ کے لیے بائی سے برکت ہے میں نے بھائی کی گواہی جس طرح سے ریلیٹ کی جس طرح فلپس خواجہ کو بھوڑ رہا تھا اس طرح سے بھائی البرٹ بھائی کے راستے میں آیا اور آج اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے اسے یہاں لے کر آیا یہ ہے وہ قواہی یہ ہے وہ قلام جو ہزاروں سال پہلے تھا اور آج ہماری زندگی میں اس طرح سے کام کرتا ہے نو بج گئے آئے ہیں کام تمہیں فائنل پوائنٹ اور وہ یہ ہے جس میں میں نے بات شروع کی تھی کہ آج ہم کئی دکھوں اور تکلیفوں میں اگر دکھوں اور تکلیفوں میں نہیں ہے تو کم اس کم پریشانیوں سے ضرور لگ دو چار ہیں کچھ ہماری خواہشیں ہیں جو اب تک پوری نہیں ہوئی کچھ ہمارے لارڈ ہیں جو خدا نے ابھی تک ہمارے پورے نہیں کیے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں چاہیے ہیں کہیں ایسی جگہ آپ نے پہنچنا ہے جہاں تک ہم نہیں پہنچے ہیں کچھ ایسی نوکری حاصل کرنی ہیں کچھ ایسی پیسے جمع کرنے ہیں کہیں ایسا گھر لینا ہے کچھ ایسا کرنا ہے یہ تو سب جشمانی خواہشیں ہیں خادموں کی بہت سے روحانی خواہشیں بھی ہوتی ہیں اور اگر آپ خدمت میں ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ روحانی خواہشیں بھی اسی طرح سے آپ کو پریشریز کرتی ہیں جس طرح سے دنیا میں وہوں کو جشمانی خواہشیں پریش کرتی ہیں میں خدا سے زیادہ سے زیادہ کلام سیدھوں میرے پاس زیادہ سے زیادہ نیمتے ہو میں غیر سبان بھی بولوں میں نبوت بھی کروں میں کلام بھی پیش کروں میں گیت بھی گالوں میں رات کو پوری رات خدا کے لئے منہ دعا بھی کروں تو ہماری زندگی میں روحانی اور جشمانی بہت سالے پریشریز ہیں اور پھر جب ہماری یہ خواہشیں پوری نہیں ہوتی تو میں نے جس طرح آج سے کہا ہے ایک سوچ جو ہمارے در ڈیویلپ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ شاید یہ خدا میری آزمائش کر رہا ہے کسی کی اپنے گھر میں سیچویشن نہیں بن رہی کسی کے بچے اس کی بات نہیں سود رہے کسی کے نوکری پہ پریشانی ہے کیونکہ کسی کو کوئی من چاہی چیز نہیں نکھئی سب بلیٹ اس کے اوپر ہم چونکہ خدا کو مانتے ہیں خدا مجھے سیچویشن سے کچھ سکھانا چاہ رہا ہے آیت یہ ہے کہ خدا کبھی کسی کو نہیں آزماتا ہم خود اپنی قائشوں کو پڑھ کر آزمائے جاتے ہیں اگر خدا آپ کے ساتھ کسی سیچویشن میں ہے آپ کی کسی سیچویشن میں رونڈ ہے تو پھر کسی سیچویشن سے آپ کو ٹینشن اور مریشانی نہیں ہوئی چاہیے یہ اس کا سیپل ٹیسٹ ہے اس کی موجودگی آپ کی زدگی میں آپ چاہے بیمار ہو آپ چاہے قید میں ہو آپ چاہے بستر پر پڑھ بیمار ہو حصبتال میں ہو آپ قید خانہ میں ہو آپ کسی طرح کی بھی پریشانی میں ہو لیکن اس کا ساتھ آپ کو اس سب ذہنی سیچویشن سے ضرور آزاد کرے گا پھر آپ دعا میں شامل ہو کے گھٹنوں میں جا کے اس سے اپنی جسمانی اور رہانی رہائی مانگے گئے لیکن اگر آپ کو شیطان روز اپنی پریشانیوں سے جان چھوڑانے سے اوائیڈ کرتا ہے یا آپ اپنی جان نہیں چھوڑا پاتے تو یہ کہیں پہ بھی خدا کی کوئی اس میں مرضی نہیں ہے کونسا باپ ہے جو اپنی اولاد کو تکلیف میں دیکھیں اگر آپ کسی تکلیف میں ہیں بھی آپ آپ کی اولاد اگر تکلیف میں ہوتی ہے تو آپ باپ ہوتے ہوئے اس سے زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں تو اگر آپ کی سوچ یہ ہے کہ خدا میں اس سیچوئیشن میں ہوں میرا باپ ہوتے ہوئے تو مجھے اس سیچوئیشن میں دیکھ کر میرا احبان ہے کہ مجھے اس سے زیادہ پریشان ہوگا میں اور تو مل کر اپنے لیے اس سیچوئیشن کو بہتر کریں گے تو میرے فریم آف مائنڈ کو بھی بنے گا جو چیز میرے لیے اس دنیا میں بہتر نہیں ہے ہم یہ بھی اکثر خدا سے پوری زندگی ایسی چیزیں مانتے رہتے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں جس کو خدا جانتا ہے کہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے میں یہ بات کئی دفعہ آپ سے یہاں کہہ چکا ہوں ہماری اولاد ہماری بہت سندل سی انیلیجی ہے نا ہماری اولاد ہم سے بہت ساری ایسی چیزیں مانتی ہیں جو ان کے ہم میں بہتر نہیں ہوتی ہم ان کو وہ چیزیں نہیں دیتے تو وہ بھی تو ہمارا روحانی باپ ہے اگر کوئی احمد آپ کو کافی عرصے سے نہیں ملتی تو ایک دفعہ اس سے پوچھے کہ کہ خدا کیا یہ برکت یہ نعمت جس نے مجھے اتنی دیر سے چکڑا ہوا ہے جب سالوں سے نیک چیز بھی نہیں دعا کر رہا ہو اور وہ چیز پوری نہیں ہو رہے تو اس کی دو بجوہات ہو سکتی ہیں یا تو اس چیز کا ابھی وقت نہیں آیا یا خدا نہیں چاہتا کہ یہ چاہے وہ نعمت ہو چاہے وہ برکت ہو کہ وہ that is what meant for اس سے خدا آپ کو پریشان نہیں کرے گا خاص طور پر جس چیز نے آپ کو اتنے عرصے سے پریشان کیا ہوا ہے ہم فائنل چند خیالات کی طرف جائیں گے آپ بہت عرصے سے ایک چیز کے لئے دعا کر رہے ہیں چاہے وہ جشمانی نعمت ہو چاہے وہ آنی نعمت ہو آج کے کلام کے بعد آج رات کو خدا کے کنگوں میں جائیں اور اگر خاص طور پر اس دعا سے یا اس درخواست سے آپ کو اگر پریشانی کیوں ہو میں یہاں پرکٹ سے بہت ساری باتیں نہیں کیا سکتا لیکن آپ کو پتا ہے کہ اب وہ چیز اتنی دین ہو گئی ہے اس کے لئے دعا کرتے ہوئے کہ اب اس کے لئے دعا کرتے ہوئے بھی مجھے ایرٹیشن ہو گئی تو کیا کبھی ہم نے خدا سے پوچھا ہے کیونکہ ہمارے بچے نے ہم سے کبھی نہیں پوچھ لیں وہ مسلسل اس چیز کرتے رہتے ہم اپنے باپ سے پوچھ کہ تو تو میرا باپ ہے تو نے میرے دنیا بنائی تو نے کہا کہ جب یہ خاص جو صبح اٹھتی ہے اور شام کو سوٹ جاتی ہے میں اس کو اتنی بہترین پشاق بنیتا ہوں تو یہ میری زندگی کی تیرا کیوں ہے کیا اس نعمت کے لیے یا اس برکت کے لیے ابھی میرا وقت نہیں آیا کیا میں ابھی تک اس کے لیے تیار نہیں یا تو یہ چاہتا نہیں ہے کہ یہ نعمت مجھے ملے اگر یہ نعمت نہیں ہے تو پھر تو مجھے بتا کہ تو نے میرے لیے کیا نعمت رکھی جسمانی طور پر کیا رکھی ہے روحانی طور پر کیا رکھی ہے خدا بتانا چاہتا ہے لیکن ہم چونکہ اس کو سن کر قبول نہیں کرنا چاہتے اس لیے ہم اپنے کان اس نعمت کی طرف سے بند رکھتے ہیں ہمارا ہماری انسانی اکل کئی دفعہ ہمیں خدا کی آواز سن نے سے قاصر رکھتی ہے خدا نے کہا کہ تو کی اس جگہ خدمت نہیں کرے گا بلکہ تیری خدمت اس جگہ میں ہوگا ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار میں وہاں جا کے کیسے خدمت مختلف جب انسانی اکل آتی ہے تو پھر ہم خدا کی خدمت کو یا خدا کی آواز کو کم سنتے ہیں تو خدا آپ سے کسی دوست کو خدا آپ سے کسی عادت کو خدا آپ سے کسی کام کو خدا آپ سے کسی چیز کو چھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہے اور مسلسل نہ صرف اپنی داریٹ آواز سے بلکہ کلام سے رویہ سے خدا کے خادموں کے رسولے سے اور مختلف طریقوں سے خدا آپ کو وہ چیز سمجھا رہا ہے لیکن آپ وہ چیز آوائیڈ کر رہے ہیں کیونکہ وہ خلیاں ان صوروں کی طرح ان کی منپسند رضا ہیں تو آج کے کلام سے ایسی جو بھی چیز ہیں میں نے آپ کو جس فور ریویشن پرپس جب خدا آپ کی لیف میں ہو گا you مجھے اگر اس وقت آپ اس سٹیٹ آف مجھے نہیں ہیں تو then آپ پرپس جانے کی ضرورت ہے اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ غلطی کہاں ہے میں نہیں جانتا کہ یہ کلام آپ میں سے کس کے ہی کس طرح سے کام کرے گا مجھے پتائے میرے بھی کس وجہ سے یہ کلام مجھ تک پہنچ آیا گیا ہے آپ تک اگر یہ خدا کا کلام پہنچ آیا گیا ہے تو جس پور امومنٹ یہ ایکسرسائز ہے کرنے کی جو ہم کہتے ہیں کہ کلام پہنچ وہ کلام کو کرنا ہے وہ سارے گنا جو آپ کو آسانی سے انجھا لیتے ہیں وہ ساری تکلیف پریشانیاں وہ سارے دوکھوں کو جن کو لے کر آپ چل رہے ہیں یہ خدا کی مرسید نہیں ہے کہ خدا کی اولاد اس state of mind اور اس place and time میں ہو آپ کو خود محسوس ہوگا جب خدا آپ کے situation میں ہوگا ہم نے کتنی گواہی سنی کہ مجھے نہیں پتا چلا کہ یہ پیسے کہاں سے آگئے میں مجھے وہ ابھی میند کھائی تھی جن کو وہ منہ کر جو اس کو منہ کر رہے تھے اب خود اس کو بلا رہے ہیں جہاں تیت مہینے کا time تھا وہاں کام دو مہینے کو ہو رہا ہے میری statement ایسی نہیں تھی لیکن پھر بھی مجھے ویزا مل گیا میں نے میرے supporting documents ایسے نہیں تھے پھر بھی مجھے immigration مل گئی جب خدا کی مرضی ہوگی تو وہ آپ کو exactly اچھی جگہ پہنچا دے گا جہاں پہ آپ کو ہو رہا ہے آپ کو وہ الفاظ دے گا جس سے آپ گواہی دو گے اور آپ کو اس frame of mind میں لے کر آئے گا جس میں آپ کو ہو رہا چاہیے میری خدا سے ہی درخواست ہے کہ جب اس میں میں نے جتنا آسان اس کو کر سکتا تھا جتنا میں نے آسانی سے خود سکھا یہ میں نے آپ کو ساری بات دیا ہے اب صرف ایک single test ہے جب بھی آپ کو پریشانی ہو جب بھی آپ کو stress ہو جب بھی آپ دکھی ہو جب بھی آپ کم خوش ہو یہ سمجھے کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے ایوب پورے جسم اس کا زخموں سے بھرا تھا پالوس اور سلاس کی مثال میں نے آپ کو لیا اس عورت کی مثال تھی جس کے بارہ بارہ سے پھول جاری تھی لیکن کیا وہ stressed out تھے نہیں وہ تو خدا کی ہم کر رہے تھے وہ تو خدا کی پشاک کا کنارہ چھونے میں لگی ہوئے تھے وہ اپنی سر نہیں پیٹ رہے تھے کہیں بیٹھ کے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا تو خدا ہمیں اس سپائرل سے اس شکر سے اس جالے سے جو شیطان نے ہمارے پھر بنایا ہے اس سے ہمیں نکالے اور ہمیں straight ہر situation میں جو ہم face کرتے ہیں اس میں خدا کو improve کرنے کا موقع دیں دانتو سب کو بڑی برکتہ دیں